ہی وٹس اپ گائز ویلکم ٹو مائی چینل اس وڈیو میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایلسیم فائنڈوٹ کرنا بائی ڈووی ان ماتھ ہے 33&8 کا تو کیا کریں گے فرسٹ او فال یہاں پہ لکھیں گے 33,8 ٹھیک ہے اور اب اس کے پرائیم فیکٹرز فائنڈوٹ کریں گے تو پرائیم فیکٹرز جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں فائنڈوٹ کرنا ہم لوگ لیس نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ٹو لے سکتے ہیں کہ نہیں تو اگر تو ان دونوں نمبر میں سے ایک نمبر بھی ٹو سٹیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ٹو لے لیں گے اب یہ نہیں ہو رہا ٹو سٹیوائیڈ لیکن یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ پھر بھی ٹو لیں گے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھے کیسے پتا چلا یہ رول ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے کوئی نمبر آپ نے چیک کرنا ہے ٹو سٹیوائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اس number کا last digit check کر لیں کسی بھی number کا last digit اگر 0 ہے یا 2 یا 4 یا 6 یا 8 ان میں سے ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا number to say divide ہو جائے گا جیسے 33 ایک number ہے اس کا last digit جو ہے 3 ہے ان میں سے نہیں ہے تو یہ number 2 say divide نہیں ہوگا اب یہ number تو نہیں ہو رہا لیکن یہ تو ہو رہا ہے نا مجھے آپ سے کیا بولا تھا ایک number بھی 2 say divide ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر 2 لے لینا ہے یہ نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کریں گے اس کو ویسی لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ٹو کے ٹیبل میں اٹ آتا ہے فور زار ہم اگین یہاں پہ ٹو لے سکتے ہیں تو اس لے سکتے ہیں ٹو کے ٹیبل میں ٹھرٹی تھری تو نہیں آرہا لیکن فور آتا ہے تو ہم اگین یہاں پہ ٹو لے لیں گے ٹھرٹی تھری پھر سے ویسے ہی آ جائے گا اور ٹو کے ٹیبل میں فور آتا ہے ٹو زار ہم اگین ٹو لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹو لے سکتے ہیں ٹو کے ٹیبل میں ہم پر 2 تو نہیں لے سکتے تو 3 لے سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں ہمیں پتہ چاہوچنا ہے اور اگر کمپلیکس نمبر آپ کو نہیں پتہ چاہ رہا تک ہے ٹھیک ہے کہ کبھی صحیح ہو گیا یا کوئی قرسن سالک کر رہا ہے تو اس کے لیے روز سن لیں یہ روز ہوتا ہے کسی بھی نمبر کو آپ نے چیک کرنا ہے وہ تیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ روز ہوتا ہے اس نمبر کے ڈیجٹ پلاس کر دیں جیسے ایک 33 نمبر ہے اس کے ڈیجٹس کیا ہے ایک یہ اور ایک یہ ڈیجٹ ہے نا ان کو پلس کر دیں پلس کرنے پر اگر تو کوئی ایسا نمبر آ جاتا ہے ہمارے پاس جو کہ 3 کے ٹیبل میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا نمبر بھی 3 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو پلس کریں 3 میں 3 کو پلس کریں 6 آ گیا 3 کے ٹیبل میں 6 آتا ہے نا اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا نمبر بھی ٹی سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اگر تو پلس کرنے پر ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں دوبارہ 3 لے سکتے ہیں تو نہیں نہیں لے سکتے 3 جو ہے ہمارے پاس 11 نمبر ہے یہ کسی سے بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا یہ پرائیم نمبر ہے پرائیم نمبر کون سا ہوتا ہے پرائیم نمبر ایسا نمبر ہوتا جو کہ صرف اپنے ٹیبل میں آتا اور کسی کے ٹیبل میں نہیں آتا تو ہم یہاں پہ 11 ہی لے لیں گے 11 آجے گا اور یہ 1 کا 1 آجے گا ہم نے فائنڈ ڈوٹ کیا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے لسی ام آف کس کس کا فائنڈ ڈوٹ کی ہے 33 and 8 کا تو یہاں پہ لکھیں گے 33 and 8 is equal to اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے اور سب کو ملٹیپلائے کریں گے 2 ملٹیپلائے بے 2 ملٹیپلائے بے 2 ملٹیپلائے بے 3 ملٹیپلائے بے 11 ٹھیک ہے اب ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ملٹیپلائے کر کے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو وہاں ہمارے پاس آنسر ہوگا 2 2 0 4 4 2 0 8 80 0 24 ٹھیک ہے 24 11 0 کتنا ہوتا ہے یہاں پہ ملٹیپلائے کر لیتی ہیں 4 1 0 4 2 1 0 2 4 1 0 4 2 1 0 2 4 4 میں 2 پلس کریں 6 اور 2 تو کیا آگیا 264 تو ہم نے سب کو ملٹیپلائے کیا ہمارے پاس آنسر آگیا 264 تو ہم کیا کہیں گے لسی ام کیا ہے 33 اور 8 کا 264 آگیا تو یہ تھا ہمارے پاس لسی ام Bar Factorisation Methods کی تو اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے دیکھیں یہ Die healsme by prime factorisation Methods ہے میں نے اس میں بہت ساری View videos بنائیم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈھیک ہے اگر ہم بات کریں 8 و 12 کی ٹھیک ہے Ну ہم بال کےрамہ چارہی فائنڈ ھوٹ کیا میں نے بے پرائم فائنڈ ھوٹ کیا میں نے पیروں فائنڈ ڈھوٹ کیا میں نے پیر یک آپ کو بتاتا ہے اس میں ہم ک為 میں کتھے کے لکے ہیں اور Perfect responsibilities Iron فائم فیکٹر ٹھیک ہے اس میں از الگ لگ نمبر کے پرائیم فیکٹرز فائند اوٹ کرنے ہیں 8 کے کرلی ہیں پہلے than 12 کے کرلی ہیں پھر جو ہے ایدھر لکھ لیں ایک پھر لکھ دیں پھر عمل فیکٹرز آیا ہے اس گدھر لکھ دیں پھر فیکٹرز بال م کو یدفہ لکھ دنے ہیں ایک اور کمائنٹ ہلت آرہا ہے اس کو دوسرے لکھ لیں ایک اور کمائنٹ اس کو لکھ لڑے لکھ لیں پھر جو Lcfn find out کہ 33 bar execution method with this method your answer will nu i г follow qc ths ایڈوین میکتر کرنے بائی پرائیم فیٹریزیشن میکتر کرنے یا ایل سیم بائی کومن ملٹیپل میکتر کرنے آپ کو پاس آنسر سیمی آئے گا سمجھ آیا تو حب سب کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا ان دونوں میں ڈیفرنس آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں